بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان نہایت رہے والا ہے ہم انگلیش کا یونٹ فور کر رہے ہیں اس میں question answer کر رہے ہیں حضرت بنت ابی اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج ہم جانیں گے what is punctuation punctuation in انگلیش جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں اقاف کی عبارت میں اقاف کی علامتیں لگانا importance اس کی یہ ہے کہ they show reader where sentence start and finish جملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں سے ہوتا ہے it helps bring the right kind of expression into writing جذبات کے اظہار کو نمائع کرتے ہیں it changes the tone of the voice to show emphasis مفتگو کی اتار چڑھاؤں کو بتاتے ہیں and it create clarity in sentence اور اس سے جملے کی وضاحت ہو دی ہے تو پیارے بچوں اگر آپ اپنی زندگی کو meaningful بنانا چاہتے ہیں اس کی کوئی sense بنانا چاہتے ہیں تو start establishing connection with Allah everything will make sense اللہ سے رابطہ جو ہے وہ بکل punctuation کی طرح ہے جو ہماری زندگی کو meaningful بناتا ہے یہ قرآن کریم جو ہے بڑی بابرکت کتاب ہے جو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تاکہ ہم ان پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں تو پیارے بچوں کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کرنے پڑتے ہیں اس لئے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے تو آج سے کمز کم تین آیا ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں punctuation marks includes full stop, comma, apostrophe, question mark and quotation mark اس کے علاوہ brackets, dash, colon, exclamation mark اور semi colon یہ عام طور پہ punctuation marks جو ہیں ان کو کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ a sentence starts with the capital letter ends with the full stop, makes complete sense یعنی ایک sentence جو ہے وہ capital letter کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور full stop پہ end ہوتا ہے capital letters کہاں کہاں ہم use کر سکتے ہیں in the start of first letter, word in a sentence, special names کے ساتھ جیسے Ohio Sunday, the word I جب بھی ہم آئی لکھیں گے تو capital لکھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ full stop کہاں کا use ہوتا ہے full stop کو period بھی کہتے ہیں تو it is used at the end of a sentence open the window تو ہم نے full stop لگایا اس کے علاوہ ہم کہاں پہ full stop use کرتے ہیں it is used in abbreviation he will come at 10 pm تو ہم نے sentence کے بیچ میں جہاں abbreviation use کیوا لگایا پھر جب ہم آئی ای میل ایڈریس لکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم full stop لگاتے ہیں جیسے پاکستان.com پھر اسی طرح punctuation used in numbers جیسے 4.5 تو 4 point کی جگہ ہم نے بیچ میں full stop لگایا اسی طرح یہ exclamation mark ہے full stop کے اوپر ایک چھوٹی سی لمبی لائن لگائی جاتی ہے watch out اب کہاں کہاں exclamation mark لگاتے ہیں surprise i can't believe it is you اگر آپ حیرانگی کا مظاہرہ کریں تو آپ exclamation mark لگاتے ہیں otherwise delight wow nice sketch ہم خوشی کا اظہار کریں تو بھی ہم exclamation mark لگاتے ہیں اور پھر urgency please help me آپ دیکھیں یہ بھی جملہ جو ہے exclamation mark کے اوپر end ہو رہا ہے پھر drop dead ہمیں غصہ آئے تو بھی غصے کا اظہار کرنے کے لیے بھی exclamation mark لگاتے ہیں distress oh no this can't be right اس کے علاوہ excitement i got an a in my studies پھر ہم i love you intensity کسی کو اچھی بات بتانا چاہتے ہو تو وہاں پہ لگاتے ہیں اور پھر loud noises crash یعنی جہاں پہ excitement کو کوئی exclamation marks لگاتے ہیں strong comments کے بعد exclamation mark لگاتے ہیں stop don't move پھر ہم question mark بھی لگاتے ہیں جب آپ سوالیا جملہ ختم کرتے ہیں تو اس کے end میں question mark کہتے ہیں where is my hat تو ہم نے end کیا question mark تو اب ہم اس کو summarize کرتے ہیں کہ a sentence start with the capital letter ends with the full stop اور تین طرح کی ہم نے دیکھا ایک simple sentence end with the full stop اگر question mark ہے تو shows the end of a question اور اگر کوئی raised voice ہے کوئی feeling ہے تو an exclamation mark اب what is کومہ کومہ چوہے while a period ends a sentence a کومہ indicate a smaller break اگر جملے میں ایک وقفہ دینا ہو تو کومہ استعمال کیا جاتا ہے punctuation is important جیسے a کومہ makes a big difference please don't bake my children I just love to bake children یعنی وہ بچوں کو کہہ رہا ہے میں جیسے baking اچھی لگتی ہے لیکن کومہ نہیں ڈالے گا تو اس کا غلط مطلب نکل آئے گا اب یہ punctuate دا paragraph ہے یہ آپ کی exercise ہے یہاں پہ ویڈیو stop کریں اس کو غور سے پڑھیں اور جو بھی آپ نے rules revise کی ہیں آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ان پہ apply کریں اور پھر جب آپ اپنا کام آپ کر لیں تو پھر اس کا answer دیکھیں یہ paragraph میں جو red ہیں یہ capital letters شروع کیے گیا ہے full stop اور comma بیچ میں ڈالا گیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے امید ہے آپ کو لیسن پسند آئے آپ guys چینل کو subscribe کریں studio کو like اور share کریں